جمہور کشمیر میں اسیملی انتخابات ختم ہونے کے بعد اب پنچائیتی اور بلدیاتی انتخابات کی بات کی جا رہی ہے چونکہ کچھ خبر رسائے ایجنسیز نے یہ کہا تھا کہ سرکار جمہور کشمیر میں بلدیاتی اور پنچائیتی انتخابات کو دسمبر سے قبل مکمل کرے گی اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ اس سطح پر الیکشن کی تیاری میں بھی لگ گئے تھے لیکن اب باوصوق ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ این ممکن ہے جمہور کشمیر میں پنچائیتی اور بلدیاتی انتخابات اس برس نہ ہو بلکہ اگلے سال مارچ کے بعد یہ الیکشنز کنڈیکٹ کروائے جائیں جس کے پیچھے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ او بی سی یعنی ادر بیک ورڈ کلاس کو جو اس سطح پر ریزرویشن دینی ہے اسے فائنلائز کیے بغیر یہ الیکشنز کنڈیکٹ نہیں کروائے جا سکتے ہیں اب سرکار کی جانب سے اس سطح پر او بی سی یعنی ادر بیک ورڈ کلاسز کو جو ریزرویشن دینے کے لیے تین رکنی کمیشن مقرر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ریٹائیڈ جج جنک نراج کوتوال ہیں دوسرے ریٹائیڈ آئی ایس آفیسر راج کمار بھگت ہیں تیسرے فارمر ڈین شیر کشمیر یونیورسٹی کشمیر پروفیسر مہندر سنگھ ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس تین رکنی کمیٹی یا کمیشن کی جادیب سے اپنی ریپورٹ کو غالباً تیار کر لیا گیا ہے اور اب اس ریپورٹ کو سرکار کے سامنے پیش کیا جانا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ جو نئی سرکار الیکٹڈ گورنمنٹ جس کے چیف منسٹر عمر عبداللہ ہوں گے اس کے سامنے یہ کمیشن اپنی ریپورٹ کو پیش کریں گے اس کے بعد سرکار تیہ کرے گی کہ کیا اسے فائنلائز کرنا ہے کیا یہ ایکسپٹیبل ہے یا اس میں ترمیم کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ جو پنچائتی اور بلدیاتی انتخابات اس کے ساتھ بتایا جا رہے ہیں کہ ان میں جمع کشمیر میں کنڈیکٹ کروانے میں تاخیر ہو سکتی ہے جو سٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام ڈپٹی کمیشنر سے انفارمیشن مانگی گئی ہے جو فائنل الیکٹورل ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں وہ ضرور مانگی گئی ہیں طلب کی گئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمع کشمیر میں دسمبر سے قبل یہ انتخابات سر انجام دیے جائیں مانا یہ جا رہا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں پنچائت سطح پر ڈیلیمٹیشن کروائی جائیں گی اور جو منسپیلٹی سطح ہے وہاں پر ڈیمارکیشن کروائی جائے گی یہ عمل نومبر دسمبر میں مکمل کیا جائے گا اس کے بعد چونکہ سردیا بھی ہوں گی اس کے بعد ہی مارچ کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ مارچ کے بعد ہی جمع کشمیر میں پنچائتی الیکشنز جو ہیں وہ سر انجام دیے جائیں گے وہ کنڈیکٹ کروائے جائیں گے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو پچھلے الیکٹڈ رمائندے تھے ان کا ٹینیور نو جنوری دوہزار چوبیس کو مکمل ہو گیا تھا اور اب الیکشنز کا انتظار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے چھے پوئنٹ پانچ میلینز ووٹر جو ہیں اس مرتبہ ووٹ کاسٹ کریں گے پورے جمع کشمیر میں یہ کل ملا کر پیسٹھ لاکھ پچاسی ہزار دو سو تریسٹھ ووٹر بنتا ہے لیکن اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے چونکہ کچھ اور جو ڈیویلیمنٹ جو اس میں ہوں گی جو فائنل الیکٹورل لسٹ سامنے آئے گی اس کے بعد مکمل نمبر کے حوالے سے پتا چلے گا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے جمع کشمیر میں کل پنچائتیں چار ہزار دو سو اکینوے ہیں اور کل پنچیز جو ہیں وہ تیتیس ہزار پانچ سو ستاون ہے اب چار ہزار دو سو اکینوے جہاں پنچائتیں ہیں تو اتنے ہی سرپنچ الیکٹ ہو کر سامنے آتے ہیں تیتیس ہزار پانچ ستاون پنچیز ہیں جو سٹیٹ الیکشن کمیشنر بی آر شرما ہے ایک خبر اصائی جنسی کے مطابق انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جب تک او بی سی یعنی ادھر بیک ویڈ کلاس کو ریزرویشن نہیں دی جاتی ہے اسے فائنلائز نہیں کیا جاتا ہے تب تک جمعہ کشمیر میں پنچائتی انتخابات نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جمعہ کشمیر میں دسمبر سے قبل پنچائتی اور ساتھ میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے تو اس خبر میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے چونکہ باوصوب ذراعہ اور خبر اصائی ایجنسیز کنفرمیشن کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ ڈی لیمیٹیشن اور ڈی مارکیشن پنچائتی سطح پر اور بلدیاتی سطح پر کروائے جائیں گے اس کے بعد مارس تک کا یہ وقت جو ہے وہ لیا جائے گا سرکار او بی سی کے لیے ریزرویشن کو فائنلائز کرے گی اور مارس کے بعد جمعہ کشمیر میں پنچائتی انتخابات ہوں گے اور بلدیاتی انتخابات ہوں گے ابھی ضرورت نہیں ہے کہ اس حوالے سے چیمہ گوئیاں کی جائیں اگرچہ ضرورت ہے کہ تیاریاں کی جائیں اور جو ٹری ٹیئر سسٹم ہے اسے بھی مضبوط رکھا جائے تو جمعہ کشمیر میں فیلحال کے طور پر دسمبر سے قبل جو باوسوک ذراعہ بتا رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ مارس کے بعد زیادہ چانسز ہیں جمعہ کشمیر میں پنچائتی اور بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں دیکھتے رہے ہیں پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری